اسلام علیکم اچھا وہ ٹوپک کے نام ہے بائیو کیمیکل سیکل جو کہ بہت آسان اور سمپل سے ٹوپک ہے اس میں ایلیمنٹس کو موف کروایا جاتا ہے لیونگ آرگنیزم سے نون لیونگ آرگنیزم ان آسائیکلک مینر تو ان ایلیمنٹس کی ایسی مومنٹ کو نام دیا جاتا ہے سیکلک مینر کے اندر درکل بائیو کیمیکل سیکل ہے اب وہ ایلیمنٹس کون سے ہیں یہ ہے بائیو جینک ایلیمنٹس وہ ایلیمنٹس جو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اسینشل ہوتے ہیں لیونگ آرگنیزم کے بوڈی کے لیے اب ایسی ایلیمنٹس کو نام دیتے ہیں جرکل بائیو جینک ایلیمنٹس ہے جس میں نام ہے میکرو ایلیمنٹس اور مائیکرو ایلیمنٹس میکرو وہ ہوتے ہیں جو لارج اماؤٹ میں ضرورت ہے مائیکرو کا مطبع وہ جن کی سمال اماؤٹ میں ضرورت ہے انسانی جسم کی بوڈی کو بتا ہے ایسی ایلیمنٹس جن کی نیڈ ان لارج اماؤٹ فور اورگنیزم بوڈی ہے جن کی نیڈ ہے لیس اماؤٹ فور اورگنیزم بوڈی یہ میکرو ایلیمنٹس ہے جس میں نام آتا ہے زینگ آئیو ڈین اور کوبالٹ آ جاتا ہے نائیٹو جین سائیکل کیا ہے آپ سرکولیٹ کرتے ہیں دوبارہ پھر ری سرکولیٹ کرتے ہیں نائیٹرو جین کو from leaving organism and their environment اب ایسے سائیکل کو نام دیتے ہیں اس کے چار سٹیپس ہیں اگر میں کہتا ہوں یہ چار سٹیپ میں سب سے پہلا کون ساتھ اس کو کہتے ہیں امونیفکیشن امونیفکیشن کا مطلب ہے پروڈکشن ہونا امونیا یا امونیم آئین کا بننا اور یہ کہاں سے بنتا ہے ان فروم ڈیڈ لیونگ آرگنیزم سے کیسے بنتا ہے جیسے ہی ڈیڈ لیونگ آرگنیزم کو بریگڈاؤن کریں گے تو ان کے اندر سے امونیا اور امونیم آئین کی پرودکشن کو امونیفکیشن کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیڈ لیونگ آرگنیزم میں پروٹین ہوتا ہے نیوکلی کیسیڈ ہوتا ہے اور پروٹین کے اندر کیا ہوتا ہے اور امائنو ایسیڈ امائنو ایسیڈ کے اندر سے کیا بنتا ہے امونیا اور امونیم آئین جنریٹ ہوتا ہے اب اسی امونیا اور امونیم آئین کو convert کرنا نائٹرائیڈ میں جس نے کرنا دیتے ہیں دیارکول نائٹریفیکیشن ہے مطلب فورمیشن آف نائٹریٹ فورمیشن آف نائٹریٹ ویدہ ہیلپ آف آکسیڈیشن پروسیس اب اس پروسیس کو نام دیتے ہیں دیارکول نائٹریفیکیشن ہے جب یہ سب کچھ بن گیا اب بننے کے بعد پلانٹ اس کو ابزورپ کرے گا مطلب ابزورپشن ہوگی نائٹریٹ کی نائٹریٹ کی یا جو پہلے بنایا تھا امونیم آئین کون ابزورپ کرے گا پلانٹ کرے گا تاکہ وہ بنا سکے میکنگ کر سکے پروٹین اور نیوکلک ایسر یا نائٹروجن کونٹیننگ کمپاؤنڈز کی تو اس کا مطلب اپنی پروٹین کو بنانے کے لیے یا نیوکلک ایسر کو بنانے کے لیے یا نائٹروجن کونٹیننگ کمپاؤنڈ کو بنانے کے لیے ان سب کی ابزورپشن کو نام دیا جاتا ہے دیارکول اسیمیلیشن ہے آخر کار سب کچھ ہونے کے بعد دوبارہ نائٹروجن کا ڈپلیٹ کرنا واپس انوارمنٹ میں جانا اس کو ڈی نائٹروجن کہتے ہیں مطلب لوس آف نائٹروجن نائٹروجن کا واپس لوس ہونا سوئل ایروین سوئل کی خرابی کے ورہ سے یا کسی جگہ پہ آگ لگنے کی وجہ سے یا پانے کے کھڑا رہنے کی وجہ سے وارٹر پر لوکیٹنگ کے ورہ سے دوبارہ نائٹروجن کا لوس ہو جانا واپس انوارمنٹ میں چلے جانا اس کو ڈی نائٹروجن کنا دیا جاتا ہے کچھ بکٹیریا بھی ایسے ہیں جو نائٹروجن کو دوبارہ توڑتے ہیں اور ریلیز کرتے ہیں نائٹروجن کو جو دوبارہ ایٹموسفیر میں ریموو ہو جاتی ہے یا اکسیجن یوز کرتے ہیں ان ریسپیریشن کے اندر تو نائٹروجن سے دو چیزیں بنتی ہیں نائٹروجن جو کہ ایٹموسفیر میں چلے جاتی ہے اور اکسیجن جو کہ ہم لوگ ریسپیریشن میں یوز کر لیتے ہیں ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کسی مٹی میں نائٹروجن کم ہے تو آپ اس کی ریمیڈیز ہیں اس جگہ پر آپ بکٹیریا کو چھوڑیں جس کا نام آپ کہہ سکتے ہیں رائزومبیم بکٹیریا نائٹرو سومناس یا نائٹرو بکٹیریا یہ وہ بکٹیریا ہوتے ہیں جو منٹین کرتے ہیں نائٹروجن لیول کو کیونکہ یہ نائٹروجن فکسیشن کرتے ہیں یا آپ منٹین کر سکتے ہیں نائٹروجن لیول کو مٹی کے اندر بائی یوزنگ فرٹی لائزر تو فرٹی لائزر کو یوز کر کے یا بکٹیریا کی مدد سے نائٹروجن فکسیشن کر کے آپ دوبارہ اس جگہ پر اس مٹی کے اندر نائٹروجن کے لیول کو منٹین کر سکتے ہیں جزاک اللہ الخیر